بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر قرآن صاحب کا امتوں کے لئے بھی ہفتہ میں ایک دن عبادات، مناجات اور ریاضات کے لئے مقرر کیا گیا تھا جس میں وہ اپنے رب کا ذکر کرتے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتے تو ان کے گناہ معاف کر دیا جاتے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے جمعیرات کا دن مقرر کیا گیا یہودیوں نے اپنی مناجات کے لئے ہفتے کا دن مقرر کر رکھا تھا ایسائیوں نے اتوار کو اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ساموار حضرت ذکریہ علیہ السلام کے لئے منگل اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے بدھ کے ایام خاص تھے یہودی اب بھی ہفتہ کے دن اور ایسائی اتوار کے دن مناجات کرتے ہیں اور ان دنوں کی عظمت کے قائل بھی ہیں اور اسی طرح جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کے لئے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنایا گیا اور اسے سید الایام کہا گیا تو آئیے سنتے ہیں کہ اسلام میں جمعہ کا آغاز کب اور کیسے ہوا زمانہ جہلیت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا اور روایات میں کہ اس طرح بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کابن لوئی اس روز قریش کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسر کی خوشکبری سناتے اور انہیں تاقید کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو سب سے پہلے حضرت کاب نے اس دن کا نام یومل جمعہ رکھا لیکن بعد میں اس نام کو شکرت حاصل نہ ہوئی اہل العرب اس کو یومل عروبہ ہی کہتے رہے حضرت کاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پانسو ساٹھ ساٹھ کا فاصلہ ہے جب مدینہ طیبہ کی سرزمین میں اسلام کا صورت لو ہوا اور اس کے اطراف نور و حدہ سے جگمگاہ اٹھے تو اس دن میں مسلمان اکٹے ہو کر عبادت کرنے لگے تو اس نام کو شہرت حاصل ہوئی اور یہ دن یومل جمعہ کے نام سے مشہور ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا اور آخر ساہستہ اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا اور یسرب کی سرزمین اس کی سنہر کنوں سے روشنی ہوئی تو اہل یسرب کی قسم کا ستارہ چمک اٹھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی تداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے آپ چاند دن یسرب کی نواہی بسی قبا میں قیام پذیر رہے اور مسے قبا کی بنیاد بھی رکھے ساموار منگل بھد اور جمعہ رات قبا میں ٹھہرے رہے اور جمعہ کے روز وہاں سے یسرب کی طرف روانہ ہوئے بنی سالم بن عوف کی وعدی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ہی توقف فرمایا یعنی وہاں ہی ٹھہرے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ پڑھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا جو آپ نے بنی سالم بن عوف کی وعدی میں ادا کیا مل intended ملely ملل م 투